اسلام علیکم میں ہوں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تارک مطین ہمارے ساتھ ہیں پاک بھارت ٹاکرا انڈیا ورسز پاکستان یہ وہ میچیں جس کے لیے سب انتظار کرتے ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد یہ میچ کھیلا جانا ہے کینڈی میں پالی کے لیے میں سری لنکا میں تو کون فیوریٹ ہے بھارتی میڈیا کو کیوں خوف ہے کولی اور شرمہ صاحب کس سے ڈرتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں پاکستان بمقابلہ بھارت ایک ایسا میچ نربز کا میچ ہوتا ہے تو پہلے تو اس پر بات کریں کہ کتنا پریشر ہوتا ہے کھلاڑیوں پر میچ سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ ہمارا سوشل میڈیا کا میڈیا کا لوگوں کا ان کا بنایا ہوا پریشر ہوتا ہے اور وہ پریشر بڑا ٹھیک تھاک ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو بھارتی میڈیا ہے خاص طور پر وہ پروپیگنڈا شروع کر دیتا ہے پاکستان کی کھلاڑوں کے لیے تو وہی میں آپ سرس کروں دونوں جگہ اسی کا بنایا ہوا پریشر ہوتا ہے یہ پریشر جو ہے یہ پریشر کھلاڑیوں پر آتا ہے دیفنیٹلی آتا ہے کیونکہ اتنی توقعات ہوتی ہیں اور کھچا کھچ گراؤنڈ بڑا ہوتا ہے اتنی توقعات ہوتی ہیں اس میچ میں یعنی ہم فائنل ہار جائیں کسی ٹورنمنٹ انڈیا سے نہ ہاریں یہ ہمارے ہاں حال ہے اور وہاں بھی یہی حال ہے کہ ہار جانا فائنل کچھ ہار جانا پاکستان سے مت ہارنا اچھا ہمارے ہاں پھر جنگ کیوں بنایا ہوا ہے اس کھیل کو ہم پھر بندے کے بچے ہیں وہاں جو ہیں وہ تو بلکل پاگل ہو جاتے ہیں ان کیا کیا ہوتا ہے کھراؤنیوں کے گھروں پر حملے ہوتا ہیں چیزوں کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے اور سب سدہ جو پچھلے گجرسے میں جہالت ہے اچھا وہ تو جو پچھلے گجرسے میں ان کے ہاں جہالت شروع ہوئی ہے اگر ہار جائے انڈیا تو مسلمانوں کی اور شامت آ جاتی ہے وہاں تو مسلمانوں پر ویسی حملے ہو رہے ہیں اور شامت آ جاتی ہے اور اگر کوئی مسلمان بھارت میں رہ کر پاکستان کی جیت کی اجشن منایا تو اس کا مطلب وہ اور زیادہ شامت آ جاتی ہے کشمیری طلبہ کے ساتھ بھی ہوا تھا تو وہ اور مصیبت ہے بھارت میچ پر بات کرتے ہیں انڈیا ورسز پاکستان ہیڈ ٹو ایٹ ایشیا کب میں پاکستان اور بھارت کا مقابلہ سترہ میچز میں دونوں بدے مقابل آئے اور انڈیا نو بار جیتا پاکستان چھ بار اور دو مرتبہ یہ مقابلہ برابر رہا بغیر کسی نتیجے کے یہ ختم ہوا تو اس میچ کے حوالے سے بھی بات کی جاری ہے کہ ہو سکتا ہے بارش آ جائے اور رین ڈیلے کر دوسرے آپ کو پتا ہے کہ اسی پرسن اس بات کے چانسز ہیں اسی فیصد چانسز ہیں کہ بارش آ جائے پاک بھارت میچ میں نہیں اچھا وہ میں جو پڑھ رہا ہوں کرک انفو پر اسے مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ بارشی ویسے ڈیلے ہو سکتا ہے متاثر اس حد تک ہونا کہ میچ پورا نہ ہو اس کے چانسز کا مقابلہ جزوی طور پر بھی میچ ہو سکتا ہے تو اس کے لیے تو پھر تو اور لیمیٹیڈ اوورز جتنا لیمیٹیڈ ہوگا تو اس کا فائدہ پاکستان کو ہوتا ہے اچھا دیکھئے کرکٹ میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے اور ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے یہ اس دن کا گیم اس دن جو اپنے نروز پر قابو پا گیا جو کنٹرول کر گیا جس نے پینک نہیں کیا وہ اس دن کا ہیرو ہے اور آخری مرتبہ جب پاک بھارت ٹاکرا ہوا تھا یعنی کہ ایشیا کب کی بات کریں تو محمد نواز نے آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے بھارتیوں کے چھکے چڑھائے تھے اور آصف صاحب کا وہ چھکہ کہ ان کو چانس دیا گیا اس کے بعد پھر انہوں نے دھول چٹھا دی اچھا ہم لوگوں نے وہ آپ کو جس پرید بھمرا کی وہ جو نو بال تھی بڑی والی لائن کراس نہیں کرنی لائن کراس نہیں کرنی وہ یاد ہوگا آپ کو تو بڑی چیزیں ہوئی ہیں اور ان تمام بڑی چیزوں کے ساتھ ہماری میموریز بھی ہیں ہم سب کے سب اس دن وہ لوگ اپنی جگہ اپنی دعائیں مانگتے ہیں ہم مسلحہ بچھاتے ہیں ہم تلاوت کرتے ہیں وہاں وہ پوجہ پارڈ ہوتی ہے اور دونوں جگہ جو ہے وہ شدید جذباتی لوگ ہوتے ہیں اور گھروں میں باقاعدہ پوری فیملیز عام دور پر میچ نہ بھی دیکھیں اس میچ کو پوری پوری فیملی دیکھیں جن لوگا انٹرسٹ نہیں ہوتا وہ بھی پوری فیملی دیکھیں کیونکہ بھارت نے شاہین شاہ آفریدی کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ وہ لاسٹ میچ میں وہ فٹ نظر نہیں آئے شاہین شاہ آفریدی کے حوالے سے ان کو فٹنیس کے مسائل تو ہوئے نا دیکھیں نا شاہین شاہ آفریدی نے لاسٹ جو انڈیا کے ساتھ ہمارا آمنہ سامنا ہوا تھا اس میں جس طرح سے الپی ڈیو کیا جس طرح سے بولڈ کیا شاہین شاہ آفریدی جس طرح سے مسئیبت بنے ہیں تو اب ان کو مسئیبت پڑی ہوئی ہے اس لیے یہ کیا جا رہا ہے اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے اور یہ کہہ رہے تھے کہ شاہین شاہ نے فل آورز کیوں نہیں کروائے دس آورز نیپال کی ٹیم کے ساتھ میچ تھا اور 23 آورز میں وہ الاؤٹ ہو گئی اس باوجود بھی شاہین شاہ نے پانچ آورز کروائے تو شاہین شاہ آفریدی کو 23 آورز کی اس ماچ میں دس آورز تو کروانے چاہیے یہ کیا بات ہے تو ایسے یہ دیکھیں انڈین میڈیا ہمارا میڈیا بھی پاگل ہو جاتا ہے لیکن انڈین میڈیا تو باولا ہو جاتا ہے مطلب وہ پاگل بن سے بھی کچھ دو درجے اوپر نیکس لیول چیز ہے جب ویرات کولی اور روید سرما صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ شاہین شاہ آفریدی نسیم شاہ اور حارس رعوف یہ وہ قراری ہیں جن سے بھارت کو ڈرنا چاہیے سنبھل کر کھیلنا چاہیے جو آخر کی اوورز ہوتے ہیں ان میں سب سے کروشل رول ہوتا ہے حارس رعوف کا حارس رعوف بڑا اچھا ان اوورز کو نکالتے ہیں نسیم درمیان میں آتے ہیں اور وہ اپنا ایک رول پر کرتے ہیں اور شاہین شاہ آفریدی وہ آٹیک پر ہوتے ہیں اور شاہین شاہ آفریدی شروع میں ہی کمر توڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو مزیدار ہے کانٹیسٹ بولنگ ہماری بہت اچھی ہے لیکن ہمیں نہیں بھولنا چاہیے ان کی بیٹنگ بہت اچھا ہے تو ہم نمبر ون ٹیم ہیں اوڈی آئی کی یہ انہیں نہیں بھولنا چاہیے اور ہمارے پاس اوڈی آئی کا نمبر ون بیٹسمن بھی ہے ہمارے پاس اور اسی کے بارے میں روی شاستری صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمارے جو یعنی انڈین جو بیٹرز ہیں ان کو لرن کرنا چاہیے بابر سے کہ کیسے اننگز بیلڈ کی جاتی ہے اور پھر اچھے سٹارٹ کو بیگ سکور میں کنورٹ کیا جاتا ہے جو ویکٹری میں سب سے بڑا رول پلے کرتا ہے یہ بابر سے لرن کرتا ہے سیجری کر چکے ہیں لاس پیٹ میں بابر آزم اور سیم پلائنگ ایلیون کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جائیں گے بھارت کے خلاف اس سے پہلے شاہنشاہ آفرید صاحب کہتا ہے کہ ہارس ٹوپ کا رول تھا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ایک ایج ہمیں اور بھی ہے کہ ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں سری لنکا میں زیادہ کھیلا ہے ایسے ہی ہے تو ہم ان کنڈیشنز سے familiar ہیں زیادہ used to ہیں تو آپ کے خیال میں کون اس سے پہلے کہ ہم اچھا میری رائے میں یہ it is going to be 55-45 55 پاکستان اوکے تو پلائنگ 11 پر ہم بات کر لیتے ہیں بابر آزم کچھ رائے کچھ مشورہ بہترین مطلب کوئی مشورہ نہیں بابر آزم بس تھوڑا سے زیادہ محتاط کھیل کے زیادہ سلو کر دیتے ہیں وہ ناو اور شاداب خان یہ تمام اپنا رول بیترین جانتے ہیں شاداب خان جو ہیں وہ کی پلیئر ہیں عمران خان صاحب کیا چکتے ان کے بارے میں جی جی فقر زبائیں اور جیسپرٹ بمراہ کو تو یہ بات یاد ہوگی کہ لائن کراس کرنے کی کیا سزا ہو سکتی امام الک انفارم بیٹشمن اگین اور ساتھی سلمان علی آغان نئے کلالی لیکن اچھی اینڈنگز کہلنا جانتے ہیں افتخار احمد چاچا چاچو مجھے تو نہیں کہنا چاہیے آپ کہہ لیں ٹھیک صحیح لیکن سبھی سبھی محبت سے کہتے ہیں تو چاچا ٹھیک ہے تو وہ برا پہلے مانتے تھے اب وہ انجوائے کرتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ جتنا شاید آفریدی صاحب کے لیے گراؤنڈ میں جو آتی تھی آوازیں کہ چکا چکا میرے لیے آتی ہیں چاچو تو محمد عزوان صاحب یہ انہوں نے کچھ عرصے کے دوران آجا میڈر کھی لڑیئے بہادر کھی لڑیئے زبردست محمد نواز یہاں پہ آپ نواز کو نہیں جھٹلا سکتے ہیں دیکھئے ہمارے ہیں نولی کے لوگ کہتے ہیں نواز پاکستان کے لیے ضروری ہے میں کہتے ہیں محمد نواز وہ پاکستانی ٹیم کے لیے اچھا کریں بہترین ہوگا پاکستانی ٹیم کو نواز ہے نسیم شاہ پروشی نہ آ جائیں واقعی خیر ہے نہیں ان کے آنے کی بھی خیر ہے شاہین شاہ فریدی اور حارس آخر کے دو کھلاڑی میرا یہ خیال ہے کہ they are going to do their best انشاءاللہ اور ہم جیتیں گے انشاءاللہ تو مجھے بتائیے پاکستان کی طرف سے کی پلئیر تین تین نام میری رائے میں یہ ہوں گے بابر رزوان اور شاہین شاہ فریدی بابر رزوان اور شاہین شاہ فریدی میرا یہ خیال ہے کہ بابر شاہین شاہ فریدی اور اس کے ساتھ نسیم شاہ اچھا آپ بولنگ پہ زیادہ انحصار کیونکہ پاکستانی بولنگ زیادہ اچھی رہی ہے تو تو پوری بولنگ ہماری اچھی چل جائے گی ہمارے بیٹسپینوں کو کھیلنا پڑے گا بھارت سے تین کھلاڑی بھارت سے تین کھلاڑی اگین میں دونوں پہلے بیٹسپین جو ہیں وہ ویرات کوہلی اور روحید شرمہ کیل راہول بھی ہیں کیل راہول یا اس کے علاوہ وہ جن کے نام کی سطح اسکائے ہو جاتا ہے سوری کمار یادب سوری کمار یادب تو ان کو یا ان کو میں ابھی اس طرح سے ریٹ سکسٹی تو میں وہ ان کو اس جگہ نہیں رکھتا جس جگہ میں روحید شرمہ اور ورات کوہلی کو رکھتا ہوں تو یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ اب پاکستان سے کیا روی چندر ایشمن انڈین اسکوارڈ میں ہیں نہیں نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب مجھے انٹرسٹ ہوتا کہ وہ اس اسکوارڈ میں ہوتے میں دیکھتا فلیٹ پچز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پچز سپن کریں گی اچھا چلیئے انٹرسٹنگ ہے اور نظریں سب کی ٹی وی پر ہیں کہ جیسے یہ میچ سٹارٹ ہو اور ہم میچ دیکھیں تو ناظرین یہ تارک پتین تیر گفتو کو آپ نے ملاحظہ فرمایا اجاز دیدیا اللہ حافظ موسیقی